ملے گا صرف پانچ منٹ کے اندر اپنے گفتگو کو سمیٹوں گا اور جن حضور قبلہ آلوں نے فرمایا ہے کہ بھئی تھوڑا تھوڑا تھوڑی زبانوں میں سب کوئی آئی راضی کرتے ہیں تو صرف اس رات کے حوالے سے کیونکہ آج بھی یہ تاک راتوں میں شامل ہیں اور اس کی وہی فضیلت ہے جو شب قدر کی فضیلت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر ہم بعد میں شکر کے سجدے بھی ادا کریں گے کہ آپ کو ایک اور تاک راہ مشاہد کی معیت میں بنے گی ایک عید بنے گی ابھی جو کل پرسوں بنے گی یا جیسے بھی اللہ کو منکر ہوا بنے گی لیکن آپ کو مبارک وہ آپ کی تو دس روزی عید تھی آپ کی عید اس لیے تھی کہ کسی اللہ واجد سے کسی نے پوچھا کہ عید قدام عید قدام وہ کہنے لگا یار ملے جنا پھر یار ملے قدام فرمایا نظر پوے جنا نظر پوے جنا تو آج کل یقیناً اگر متوقع لیلہ دل جائزہ بھی ہو سکتی ہے صرف اس کے اوپر ایک بات کروں گا اور اگر کب موقع نہیں ملتا تو آپ کو کم اسکم جو اگر وہ توقع لیلہ دل جائزہ ہے یا چاند رات ہے اس کے حالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسی رات ہے کہ جب مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے لیلہ دل جائزہ یہ ہے کہ اس کو عام فہم سمجھا جاتا ہے اس رات کو ویسے سستی کر دی جاتی ہے اس رات کے والے سے حضور نے فرمایا کہ جو اس رات میں اخلاص کے ساتھ قیام کرے گا اس رات میں بخشش و مقفرت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے سغیرہ بناوں میں مات فرما دے گا وہ رات ایسی ہے دیکھیں جب یہ مہینہ سٹارٹ ہوا تھا رمضانس کی سٹارٹ ہوا تھا تو وہ شروع میں جو رحمت والا مہینہ تھا یہ عشرہ تھا رحمت والا پھر جو دوسرا عشرہ تھا وہ مقفرت والا عشرہ تھا ابھی یہ جو تیسرا عشرہ جا رہا ہے یہ جہنم کی آگ سے ازانی والا عشرہ ہے عدیس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب افتار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ دس لاکھ کے قریب لوگوں کی مقفرت فرما تا ہے پھر ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک درمیان میں اس کے درمیان میں دس لاکھ اور لوگوں کی مقفرت فرما تا ہے پھر جب یہ انتیس میں شب آ جاتی ہے تو آج یہ جو آخری تاگ رات ہے یہ فائنل لسٹ میں بننے کی رات ہے اب دیکھو وہاں فائنل لسٹ میں ہماری فائنلائزیشن ہو رہی ہے جب کوئی ریزنٹ آتا ہے تو ایک نام ایک طرف کر لیے جاتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں ایک نام ایک طرف کر لیے جاتے ہیں اللہ آپ سب کو پاس ہی کرے مشاہد کے وسیرے سے لیکن پاس کیا رہا ہوں تو یہ جو ابھی جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں یا جس ابھی رات میں آپ بیٹھے ہیں یہ فائنل لسٹوں کی رات ہے تو یہ کیا یہ خوبصورت منظر ہے وہاں پر فائنل لسٹ بھی تیار ہو رہی ہے یہاں پر آج مشاہد آگ اٹھائے گے تو اللہ ہماری بخش بھی فرمائے گا اور مخبرت بھی فرمائے گا تو یہاں پر آج اٹھیں گے وہاں لسٹیں فائنل ہو رہی ہیں یہاں دیوانے یہاں پر حضور کے دیوانے یہاں پر مشاہد کے دیوانے یہاں پر اللہ کا ڈا لکنے والے ابھی جنہوں نے رکو بھی کیا ہے ابھی جنہوں نے قیام بھی کیا ہے ابھی جو رات میں سجود بھی کریں گے ورد وزائد بھی کریں گے لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے اور اللہ کی حمد و سنا بھی کریں گے حضور کی ناتے بھی چل رہی ہیں تو اس بات میں کوئی بہید نہیں ہے کہ آج یہ بخشت والی رات ہے آج یہ بولے کس والی رات ہے کیونکہ ان سارے یہ جتنے پہنچو ہیں یہ ساری راتیں یہ جائزے والی راتیں تاک رات اس میں سارے لوگوں کی طرف سارے لوگوں کے عمال کی طرف دیکھا جاتا ہے پرشتے ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں اور پھر ایک اور بات کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم یہ جو لیلہ تر جائزہ آئے گی یا چاند رات آئے گی وہ ایک ایسی رات ہے جس میں لوگ غفلت سے گتار دیتے ہیں اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے یہ ایسا ہی ہے کہ جب مزدور کی مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس نے غفلت میں گتار دی یہ ایسا ہی ہے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابھی عید آئے گی تو آپ ایدی آپ کو لوگ دیتے ہیں آپ کے پیانے دیتے ہیں اور وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں ایسا ہے ہی ہے اچھا جو لیلہ تر جائزہ ہے اس میں رب اپنی شان کے مطابق بندوں کی بخشش بھی فرماتا ہے اور مکرہ بھی فرماتا ہے یہ اقا کی طرف سے دعفہ ہے تو یہ ملتا ہے کیونکہ یہ ساری جتنی طاق راتے ہیں ان کے سارے جو بیانات ہیں یہ زیادہ تر جڑے ہوتے ہیں نصیت کے ساتھ یہ بولیں کس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات میں بھی بے عدمی نظر آتی ہے ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ جب ہمارا شیخ بیٹھا ہو تو ہم چاہتے ہیں نصیت بھی یہی کریں یہ کیونکہ سارے انبان جو ہوتے ہیں یہ نصیت سے جڑے ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جب شیخ بیٹھا ہو تو بزرگ بھی وہی ہے شیخ بیٹھا ہو تو نصیت کرنے والا بھی وہی ہے ہمیں اپنا مو چھوٹا گلتا ہے اس وقت میں ان انوانوں کے اتنا چھیڑتا نہیں ہے تو لیکن کچھ باتیں کر دی اچھا ابھی حضور مکر آدم نے ایک بات کی آخری بات ہے اس کو ختم کرتا ہو آپ نے فرمایا کہ باجماعت پڑھنے والا معاملہ اگر یہ افضل نہ ہوتا اور ایک ایسی را ہوتی تو میں کونے میں بیٹھ کر نوازیوں کو دیکھنا بہت خوش ہوتا دیکھنے سے مجھے ایک دیکھنا یاد آگیا ہے آپ کا دل عید مزرہ قائنہ سبحان اللہ سنا نا دیکھنا حضور کے لئے آدم نے برمایا کہ میں کونے پر بیٹھتا ہوں نوازیوں کو زید تھا آؤ میں تمہیں وہ دیکھنا نہ بتاؤں جو کسی کا دیکھنا ہے ابھی ایک مجلس سجی ہوئی ہے مشاہد کی نگاہیں آپ پر پڑھ رہی ہیں آپ کی نگاہیں مشاہد پر پڑھ رہی ہیں اب ایک صحابہ کی مجلس ہے اور حضور بیٹھے ہیں اور اب حضور کی نگاہیں صحابہ پر پڑھ رہی ہیں اب میں حضور کی نگاہوں پر صدقے جاؤں کہ صحابہ پر پڑھ رہی ہیں یا صحابہ کی نگاہوں پر صدقے جاؤں کہ مصطفیٰ جانے رحمت پر پڑھ رہی ہیں اب اس میں سمجھ نہیں آرہی کہ بندہ ان آنکھوں کے صدقے جائے جنہوں نے رخ زیبا کو دیکھا ہے یا ان آنکھوں کے صدقے جائے جو اس وقت ان گناہگاروں کو بیٹھ رہی ہیں تو اس دیکھنے سے مجھے یار آیا حضور کے جب دائری ایام آخری ایام قریب آیا تو طبیعت علیل تھی تو آپ کا آخری وقت آیا تو طبیعت علیل ہے تو جب صحابہ ایک نماز کا ٹائم آیا نماز زور بھی ہے کئی روایت میں اور ایک اور نماز بھی ہے یاسر کی نماز ہے وہ صرف روایات میں آتا ہے تو جب نماز کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلح پر کھڑے ہیں ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کروائیں تو حضرت مائی صاحبہ آئیشہ صدیقہ حضیتہ و تعالیٰ انہ آپ فرماتی ہیں حضور وہ رقیق القلب ہیں اگر آپ کو وہ مسلح پر نہیں دیکھیں گے تو حضور وہ تو بڑے نرم دل کے ہیں وہ تو روئیں گے نماز میں یکسو ہی نہیں رہے گی اے محبوب یہ ڈیوٹی آپ کسی اور کی لگا دیں تو جب آپ نے ایک دو مطلبہ کہا تو آپ نے صرف جڑک کر کہا کہ کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر اس میں موجود ہوں اور امامت کوئی روئے کر آئے ابو بکر اس میں موجود ہوں اور امامت کوئی روئے کر آئے برحال حضور علیہ السلام جب حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی آپ نماز پڑھاتے تھے یہ بات سن لیں کہ حضور کی ظاہری آیات کے اندر سترہ نمازوں کی امامت سیدنا صدیق اکبر نے خود کروائی ہیں تو اسی طرح ایک نماز کی امامت کروائی تو حضور کیونکہ آپ کی طبیعت علیل تھی اب صحابہ باعث کھڑے ہیں جماعت جو ہے وہ تیار ہے اور دنان جماعت میں کھڑے ہیں سارے سیدنا صدیق اکبر امامت کروائے ہیں تو اندر اجرے سے سرکار بار بار اس بادی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کچھ کیوں ہو رہے ہیں ہمارے مشایت نے یہ بات کیوں کی آو آو جن کی حالہ رہدہ سنتِ مصطفیٰ وہ ایسے شیخِ کامن پہ لاتے صلاح اب سرکار بار بار وہ پندہ اٹھاتے ہیں اور غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ میرے غلام سخت میں کھڑے ہوئے کیسے لگتے ہیں کیسے تترہ آئے وہ کچھ کیوں نہ ہوتے یہ وہ آنکھیں تھی ان آنکھوں کو یہ بھی دیکھنا پڑا ہے کہ چھکا نمازیں پڑھنی پڑھتی تھی یہ وہ آنکھیں تھی کہ کفار کے در سے جب اسلام کا غلبہ نہیں سا صرف ہی چھک کر پڑھتے تھے آج اللہ کا محبون خوش ہے کہ میرے غلام صراط مستقید پر آگئے ہیں اور جو میں چاہتا تھا اب حضور اندر سے اب عدیت پاک کے لفظ سنوں صحابہ فرماتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں صحابہ فرمارے ہیں اتنا تھا کہ ہم پر وہ دیکھنا اتنا تعلیم ہوا ہمارا دل کرتا تھا نماز چھوڑ کر سرکار کی طرف چاہتے ہیں یہ کونسی نماز ہو رہی ہے بھائی وہ عاشقوں کی نماز بھی دیکھو اتنا تھا ہمیں لگا کہ سرکار بار آنا چاہتے ہیں صحابہ کا دل کرتا تھا نماز کھوڑے یا سرکار کے قدمے میں جائے تو پھر سرکار کا اشارہ فرمایا اور نماز جاری رہی یہ کونسی نماز ہے بھائی ادھر آج لوگ کہتے ہیں سرکار کا خیال آجائے تو نماز کو ادھر دلہ صحابہ کی اداوں کو بھی لو دیکھو تو یہ عشق والوں کی تو مجھے اس بات سے یہ بات آئی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے کہ یہ جو سرکار نے بات کی ہے یہ ویسے نہیں غلاموں کو سب پہ سب کھڑے ہو کر دیکھنا اور خوش ہونا یہ سرکار کی سمت ہے اور آج بھی آج بھی یہ بات تصدیق سے کہہ رہا ہوں اور سیدنا سجی کے اکبر کی اسی محمد سے ان کے توصل سے نقشبانیوں کے آئے یہ بات بڑی تصدیق سے کہہ رہا ہوں آج بھی اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو گمبت خللہ سے آج بھی وہ بادی کھڑی ہوئی ہے اور غلاموں پر نگاہے ہو لگی ہیں کوئی دیکھنے والا ہوگا تو وہ بادی کمی بند نہیں ہوئی وہ تو غلاموں کو دیکھ کر آج بھی خوش ہوتی ہے وہ نہ جانے کتنیا صدیاں بزر گئی ہیں آج بھی دیوانے کندے سے کندہ مرا کر اور سب پر سب کھڑے ہیں اللہ کی آگ پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ وہ یہ وہ ادائیں ہیں تو میں نے کہا اس بات پشیر کیا جائے تو اب درود پاک ایک مصبہ پڑھ دیجئے ایک ناں ناں تو میرا اپنا بھول ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا اس کے بعد افتتان میری گفتگو کا صلی اللہ علیہ وسلم